دوستو حماس پرمک اسماعیل ہانیا مارا گئے یہ تو آپ تک خبر پہنچ ہی گئی ہوگی لیکن یہ پلاننگ کیسے ہوئی اور اس کے پیچھے کونے پوری کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں اور بہت ہی کم سامنے میں دراصل ایران کے اسلامی ریولوشنری گارڈ کپس کے بعد حماس نے بھی حماس چیف اسماعیل ہانیا کے موت کی پوچھتی کر دی جانگاری کے مطابق تہران میں ان کے آواز کو نشانہ بنا کر حماس پرمک اسماعیل ہانیا اور اس کے باڈی گارڈز کی حتیہ کر دی گئی حملہ ور بودھوار تڑکے پہنچے اور حملہ کیا گیا دراصل حماس کے طرف سے ایس ٹرائک میں دونوں کی موت ہوئی اور حماس چیف اسماعیل ہانیا کی بھی موت ہو گئی ایران کے اسلامی ریولوشنری گارڈ کپس نے ایک بیان میں اس بات کی پشٹی کی کہ تہران میں ان کے آواز کو نشانہ بنا کر حماس پرمک اسماعیل ہانیا اور اس کے ایک انگرکشک کی حتیہ کر دی گئی بودھوار تڑکے یہ حملہ کیا گیا یہ سب کچھ موساد کی پلاننگ سے ہوا جو ازرائیل کی خوفیہ ایڈنسی ہے کہانی یہاں سے دلچسپ ہوتی ہے اور پوری دنیا میں سب سے سٹیک ہے یہ ایک اتاروں نے دیتے ہیں انیس سو بہتر میں جب جرمنی میں میونک اولمپک گیمز چل رہی تھے اس سال پانچ ستمبر کی رات کوئے سو رہے تھے پورا اپارٹمنٹ مشین گن کی تابر توڑ گولیوں کی گون سے گونج اٹھا فلسطین کے خونخار آتنگ کی سنگٹن بلیک ستمبر کے آٹھ لڑاکوں نے جو کھلاڑیوں کی ڈریس پہنے ہوئے اندھا دن فائرنگ کر رہے تھے اس حملے میں گیارہ ازرائیلی کھلاڑی اور ایک جرمن پولس کرمچاری کو مارڈا رہا بدلے میں تب ازرائیل نے دو دن بعد ہی سیریا اور لیبنان میں فلسطین لیبریشن ارگنائزیشن یعنی پی ایل او کے دس ٹھکانوں پر بمباری کر کے اسے تواہو نے اس تو نابود کر دیا موساد ایک ہبرو بھاشا کا شبد ہے جو اس کا مطلب ہے انسٹیٹیوٹ اسے انسٹیٹ فور انٹیلیجنس اینڈ سپیشل اپریشنز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا مقصد ہے خوفیہ جانکاری جھٹانا اور مشن کو انجام لینا جو آتنکھواد کو نیستو نابود کر دے تیل اویو میں اس کا ایک ہٹوارٹر ہے تیرہ دسمبر انیس سو انچاس کو جب اس کا گٹھن ہوا تو اس کے کوارڈینیشن کے اسے انسٹیوٹ فور کوارڈینیشن کے نام سے جانا جانے لگا اسرائیل میں تین پرمکھ ایجنسیز ہیں امن موساد اور شنبیٹ امن یہاں سینے خوفیہ جانکاری مہیا کراتی ہے وہیں موساد ویدیشی جاسوسی ماملوں کو سبھالتی ہے اور شنبیٹ گھرے لو سرکشاہ کا خیال لگتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہانیا ایران کے نئے راسترپتی کے شبت گھن سماروں میں بھی شامل ہونے کے لئے گئے تھے تہران میں جہاں موساد نے ہی اس کی ریکی کی اور پھر گائیڈڈ مسائل سے اس کے آواز کو ختم کر دیا موساد پوری دنیا میں اسرائیل کے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لئے اسی طرح کی رنیتی بنانے میں ماہر ہے طرح موساد کے طور طریقے کچھ الگ طرح کے ہیں ہانیا نے ایران کے سروچ لیتا سے بیٹوں کو بھی موت کے گھاٹ بتار دیا تھا گازہ پٹی میں ایر سٹرائک کے دوران تینوں ہی کی موت ہوئی تھی آئی ڈی ایف نے دعویٰ کیا تھا کہ ہانیا کے تین بیٹے عامر حاجیم اور محمد آتنگ کی گھتی ویڈیوں میں شامل تھے اور دعویٰ اسرائیل نے سات اکٹوبر کی گھٹنا کا بدلہ لینے کے لئے کیا ایسا کہا جا رہا ہے سات اکٹوبر کی آدھیرات کو حماس نیاتنکوادیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا اور اس حملے میں قریب بارہ سو لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور اس گھٹنا کے بعد اسرائیل نے حماس کے خلاف ایک جنگ سی شرطی تھی اسرائیل اسینا لگاتار گازہ میں حماس کے خلاف سینکار روائی کر رہی تھی اور کون تھا یہ ہانیا جس کی وجہ سے اتنا کچھ ہو گیا اور اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے جل اصل اس کا جنب انیس سو باسٹھ میں گازہ پٹی کے علشتی شرنارتی شیور میں ہوا تھا وہ دوہزار چھے سے لے کر دوہزار ساتھ تک فلسطین پرادی کرن کے پردھان منطری کے طور پر بھی کام کر چکا ہے سال دوہزار سترہ میں اسے خالد موساد کی جگہ حماس چیف بنایا گیا تھا اسرائیل نے حماس سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ دیش کے لوگوں کا پورا بدلہ لیتا ہے کیونکہ اسرائیل نے چوبیس گھنٹے کے بھی طرف اپنے دو بڑے دشمنوں کا بھی سفائے کیا سب سے پہلے منگلوار کو بیروت میں حزباللہ کے کمانڈر فود شکر کو انہوں نے ڈھیر کیا اس کے بعد بدوار صبح حماس چیف اسرائیل ہانیہ کو تہران میں حماس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تہران میں ائرس ٹرائک حملے میں اسرائیل ہانیہ کو مار دیا گیا جو سات اکٹوبر کی واردات میں پرمک آروپی تھا حماس نے تو اپنی حملے کا اپنے اوپر ہویا نیائے کا بدلہ لے لیا لیکن اس طرح کی حملے اور اس کی پرتکریہ اس پر کارروائی اور یدھ میں پوری دنیا کو ڈھکیلنا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حالانکہ اسرائیل کا موٹیو سپشٹ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا بدلہ لے رہا ہے اور آتنک واد کو ختم کر دینا چاہتا ہے لیکن اس طرح کی حملے اس طرح کی بدلے کی کارروائی موساد کی پلاننگ کے بنا سمبھو نہیں ہے اس حملے کے بارے میں موساد کے بارے میں یا پھر کسی اور بارے میں اگر آپ کو ڈیٹیلڈ ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں